بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ کسی کو فضیلت دے کسی کو سعادت دے تو کوئی کیسے سعادت حاصل کر سکتا ہے جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ہم اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خدا سے انتجا کریں خدا سے درخواست کریں باقی حنایت خدا کی طرف سے لطف خدا کی طرف سے یہ کہ الحمدللہ رب العالمین چودہ سو سال گزرنے کے باوجود خدا یہ سعادت دے رہا ہے کہ نبی کے نواسے کا ذکر کر سکیں اور اس غم کو زندہ رکھ سکیں اپنے اندر اپنے خانداروں کے اندر یقینا مخدام تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی دیوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس میں مزید اضافے کے لیے دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی سیدو شہدہ کی عذاب مشغول ہے اس کی حفاظت کے لیے مزید توفیقات کے لیے پرچم عذاب کی مزید سربلندی کے لیے اور ان کے بارس کے ظہور کی تعازیل کے لیے درود بجائے محمد و آل محمد بابی خدا انتال کی اسماء حسنہ میں سے ایک ہے اس کا حکیم ہونا ہے حکیم ہونے کا مطلب جیسا کہ ہم لوگ تھوڑا بہت مفتوسہ بننے والے بھی جانتے ہیں کہ حکیم ہونے کا مطلب یہ ہر کام میں کوئی حکمت ہے ہر کام میں کوئی فلوسفی ہے کوئی لوجک ہے خدا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی سبب نہ ہو کوئی وجہ نہ ہو اگر خدا ایسا ہے کہ کوئی کام اس کا بغیر لوجک کے نہیں ہے کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہے تو آپ تصور کریں کہ فرض کریں دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں کیا ایک درخت ایکسٹرا ہو گا ہے آپ کے نہیں خدا کا نظام ہے میرا اور آپ کا نظام ہوتا ہمیں کس کیچ بنا رہے ہوتے کوئی سینری بنا رہے ہوتے تو مثال کی طور پر اس میں درخت دکھانا ہوتا ہے تو پچیس ڈال دو تیس ڈال دو چھبیس ڈال دو اٹھائیس ڈال دو ہماری مرضی لوجک بھی کوئی نہیں ہے زیادہ لیکن خدا کا نظام ہے اس کے اندر ہر چیز حساب سے ہے اور نحضب علاغہ میں مولا نے ایک تعبیر فرمائی ہے خدا کے علم اور خدا کی حکمت کے اوپر میں آپ کی خدمت میں آنس کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعالی محمد درختوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے مچھر ہوتے ہیں عربی میں جو بہت گہری عربی تھی قرآن کریم کی اس میں بعوزہ کہتے ہیں مچھر کو دوسرے الفاظ بھی ہوتے ہیں مچھر کتنا ہوتا ہے چھوٹا تھا میں نبی بارگاہ میں بھی عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے کسی چیز کے بہت حقیر ہونے کی مثال دیو تو اسے مچھر کے پر اسے کہا ہے مولا نے ایک جملہ اشارت فرمایا ہے خدا وہ ہے جو درختوں جنگل کے درختوں کی چھالوں میں جو سراخوں میں مچھر ہیں ان کے پروں کے ہلنے کی تعداد بھی جانتا ہے اس جملے کی دیپ سوچے گا کدھریں جنگل ہیں دنیا میں پتہ نہیں کتنے جنگل ہیں ان جنگلوں میں درخت کتنے ہیں اللہ اکبر کرونوں کرونوں سے زیادہ درخت ہیں بیلینز ہیں یہ جو بیلینز آف ٹریز ہیں ان سب کے جو اوپر لکڑی کا حصہ ہے چھال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جو اس کا شیل ٹائپ کا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخوں کے اندر کیڑے ہوتے پرندے چھوٹے چھوٹے چلے جاتے ہیں ہشرات چلے جاتے ہیں ان میں سے جو ایک ہشر ہے وہ مچھر ہے کتنے سراخ ہیں کتنے مچھر ہیں امام فرمارا ہے خدا کو مچھر کتنی دفعہ پر مارتا ہے پر ایلاتا ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے یہ سب بھی خدا نے نظام کے تحت بنایا ہوا ہے ان میں سے بھی کوئی ایک چیزیں ایکسٹرا نہیں ہیں تو جن لوگوں نے کام کیا ہے حتی آج کل تو بہت زیادہ مشہور ہے یہ کلائیمیٹ کے اوپر اور نیچر کے اندر جو سائیکل ہے اس کے اوپر کام کیا ہے تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ ذرا سا بھی چینج کریں گے وہاں اس سال سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے من جملہ پاکستان میں جولائی میں اتنی بارش کوئی نہیں ہوتی تھی جتنی زباہ ہو گئی ہے اور جہاں گرمی نہیں ہونی چاہیے تھی جو یورپ تھا لندن جیسے شہر کے اندر چالیس دگری پہنچ جائے وہ ہو گیا اس کا مطلب ہے کچھ ہو رہا ہے اور ہو کیوں رہا ہے ہم نے خدا کے نظام کو نہ سمجھنے کی کوشش کی نہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کی اس کو بگاڑ دیا تو یہ ہمارے ساتھ مشکلات آ گئیں تو عزیزو اب ایک اور بات سوچنا اگر مادنی نظام کو بگاڑا تھا تو ہم یہاں پہنچ گئے یہ جو روحانی نظام کو بگاڑا اس کا کیا ہوگا مادنی نظام کیا بگاڑا تھا مثلا فوزل فیوز جلا دیئے اوزون لیئر خراب ہو گئی ٹیمپریچر بڑھ گیا گلیشئر ملٹ ہو گئے پانی بہنا شروع ہو گیا فلٹس آ گئے یہ سب ہو گیا یہ جو روحانی نظام بگاڑا اس کا کیا ہوگا کیا بگاڑا ہے روحانی نظام امام حضور کے لئے ہوتا ہے اس کو سزا کیا ملی اس کو اس سزا ملی کہ آخری زخیرے کو خدا عنہ تعالی نے اپنی غیبت کے اندر رکھ لیا تو یہ روحانی نظام میں دخل اندازی کی ہے نہیں کی خدا عنہ تعالی فرماتا ہے کہ جب قوم سالح نے ناقہ سالح کو مار ڈالا خدا عنہ تعالی نے فہمنا تم کو محلت نہیں ملے گی اب محلت نہیں ملے گی تم نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور محجزے کو ختم کر ڈالا اب محلت نہیں ملے گی یہ تو خدا کا احسان ہے کہ گیارہ امام معاصوم ایک کے بعد ایک شہید ہوئے خدا عنہ تعالی نے ایک موقع اور دیا کہ ایک معصوم کی پیروی کرو اور اعزان محسرم یہ خود خدا کی الطاف اور انعیات میں سے ہے کہ الحمدلہ رب العالمین آپ اس موضوع کی طرف توجہ دے اور جتنا ممکن ہے امام کا ذکر محفلوں کے اندر اپنی اپنی گہدنس کے اندر کیجئے اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ خدا جانتا ہے انشاءاللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے